اس شہر کو مرنے سے بچا لو یہ ایک چھوٹا سا فکرہ تھا لیکن اس فکرے میں ایک شہر کی موت کی خبر چھپی ہوئی تھی تہر ملک نے یہ فکرہ بولا تو میں نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا میں تصدیق کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا واقعے وہ سنجیدہ ہیں تہر ملک نے فکرہ دھوراتے ہوئے کہا کہ مجھے ڈاکٹر بار بار کہہ رہا ہے اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہ شہر چھوڑ دو ہر وقت ہنسنے اور ہنسانے والے میرے پیارے دوست کا چہرہ آج سنجیدہ تھا اس کی آنکھیں اداس تھیں ان آنکھوں میں پورے شہر کی اداسی سمٹی ہوئی تھی ایک دوست زبیر نواز چٹھا کی بیٹی کی شادی پر ہم بہت سے پرانے دوست کافی عرصے بعد ایک دوسرے کو ملے تھے تہر ملک پنجاب یونیورسٹی لاہور میں میرا سینئر تھا اور صحافت میں بھی مجھ سے سینئر ہے بہت سار پہلے وہ امریکہ چلا گیا تھا وہاں کی شہریت حاصل کرنا اور ڈالر کمانا اس کے لیے مشکل نہ تھا لیکن لاہور کی محبت اسے واپس کھینچ لائی اتاولہ قاسمی صاحب بھی وطن کی محبت میں امریکہ چھوڑ کر واپس چلے آئے تھے میں جب بھی لاہور جاتا ہوں تو تہر ملک اور قاسمی صاحب کو ملنے کی خواہش دل میں ہوتی ہے دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے تو سمجھتا ہوں پورے لاہور سے مل لیا اس مطبع تہر ملک نے بتایا کہ پچھلے تین ماہ سے اس کا گلہ خراب ہے وہ جب بھی ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ لاہور کی فضا میں سانس لینے کا مطلب ہے کہ آپ سانس اور آنکھوں کی بیماریوں کو دعوت دے رہے ہیں اس لیے زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہ شہر چھوڑ جاؤ تہر ملک نے مجھے مخاطب کر کے پوچھا میں لاہور کو چھوڑ کر کدھر جاؤں دوسرے الفاظ میں لاہور مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ میں لاہور کو چھوڑ کر کہاں جاؤں ایک اور صحافی دوست سعید قاضی بھی گفتگو میں شامل ہو گیا اس نے کہا کہ لاہور کے آسمان پر رات کو تارے نظر نہیں آتے وہ پچھلے دنوں چکوال گیا تو رات کو آسمان پر تارے دیکھ کر اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ لاہور چھوڑ دے سعید قاضی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ اسلام آباد کے آسمان پر تو تارے نظر آتے ہوں گے میرا جواب سننے سے پہلے ہی کہنے لگا کہ میں اسلام آباد منتقل ہونا چاہتا ہوں بڑتی ہوئی فضائی علودگی کے باعث لاہور میں ہر دوسرا شہری ہجرت کے بارے میں سوچ رہا ہے تاہر ملک اور سعید قاضی کی گفتگو سن کر میری نظروں کے سامنے مستنصر حسین تارٹ کا چہرہ گھومنے لگا تارٹ صاحب نے اپنی کتاب لاہور آوارگی میں اردو زبان کی عظیم عدیبہ قرآن تل این حیدر کے ساتھ اپنے ایک مقالمے کا ذکر کیا ہے یہ کتاب دراصل لاہور کا سفر نامہ ہے ایک دفعہ تارٹ صاحب نے قرآن تل این حیدر کو لاہور شہر کی سیر کرائی کتاب کی ابتدا میں ہی تارٹ صاحب نے قرآن تل این حیدر کا لکھناو اور میرا لاہور کے عنوان سے ایک باب میں لکھا ہے کہ جب اینی اپا کو اندرونے لاہور کے گلی کوچوں میں لے کر گیا تو انہوں نے کہا یہ تو ہو بہو قرآنہ لکھناو ہے اس پر مستنصر حسین تارٹ نے ڈارتے ڈارتے جواب میں کہا اینی اپا لکھناو اور لاہور میں ایک فرق ہے وہ لکھناو تو کب کا مر چکا اور یہ لاہور زندہ ہے تارٹ صاحب کو جس لاہور کی زندگی پر ناس تھا وہ لاہور آج سسک سسک کر مر رہا ہے لاہور کے شہری ہوا میں نہیں بلکہ ہر طرف چھائد زہریلے دھومے میں سانس لیتے ہیں اس دھومے کا سائنسی نام سموگ ہے سموگ کبھی نظر آتی ہے اور کبھی نظر نہیں آتی لاہور کبھی باغوں کا شہر کہلاتا تھا پھر باغ اجڑ گئے ان پر ہاؤسنگ سکی میں بن گئی انسانوں نے اپنے گھر بنانے کے لیے پرندوں کو بھے گر کر دیا بل بل مینا چڑیا اور بہت سے دیگر خوبصورت پرندے لاہور سے ہجرت کر رہے ہیں شہر میں ہر طرف کوئے اور چیلے نظر آتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئے اور چیلے شہر کی موت کا انتظار کر رہی ہیں صرف چودری اعتداز احسن نے مجھے اپنی ایک نظم کے ذریعے شہر میں بڑھتی ہوئی علوتگی پر تشویش سے آگاہ کیا باقی سب لوگ اور اپوزیشن والے ایک دوسرے پر الزامات لگانے میں مصروف تھے ان سیاسی لوگوں نے اپنے صاف سترے لباس پر گندگی سے بھری زبانت سجا رکھی ہیں انہیں اس بات سے کوئی گرد نہیں کہ لاہور کے آسمان سے تارے کیوں غیب ہو گئے وہ یہ نہیں پوچھ رہا کہ جو شہر پاکستان کا دل کہلاتا تھا اس شہر میں صاف پانی اور صاف ہوا خواب کیوں ہو گئے کیا وہ نہیں جانتے کہ اگر لاہور بیمار ہے تو پاکستان کا دل بیمار ہے اور اگر دل کی دھڑکنیں مانت پڑ گئیں تو ایک ایٹمی طاقت کیسے قائم رہے گی کبھی شہر پر تنز کیا جاتا تھا کہ اسا قیدی تخت لاہور دے اور آج لاہور کرپ اور ظالم حکمران طبقے کا قیدی ہے جس کے نہ اہلی کے باعث بارشوں کے موسم میں شہر ڈوب جاتا ہے اور بارش نہ ہو تو سموک کے باعث شہر کا سانس رکنے لگتا ہے لاہور لاہور نہ رہا ہنجاب پنجاب نہ رہا پانچ دریاؤں کی سرزمین پر آج صرف تین دریاؤں بہتے ہیں لاہور کی پہچان راوی تھا اس دریاؤں میں آج گٹروں کے گندے پانی کی نالیاں نظر آتی ہیں راوی کے پول سے دریاؤں کو دیکھے تو دریاؤں نہیں بلکہ دریاؤں کی لاش نظر آتی ہے یہی حال دریاؤں ساتھ لوجکہ ہے انیس سو ساٹھ میں ان دونوں دریاؤں کا پانی ہندوستان کو مل گیا تھا اب ان دریاؤں میں پانی اسی وقت آتا ہے جب ہمسایہ ملک ان میں اضافی پانی چھوڑتا ہے جنرل آیوب سے لے کر عمران خان تھا کسی حکمران نے ان دریاؤں کو زندہ رکھنے پر توجہ نہ دی بلکہ ان مردہ دریاؤں کو بھی لوٹا گیا کبھی ان دریاؤں کی ریت چوری کی جاتی ہے تو کبھی ان دریاؤں کی زمینوں پر ہاؤسنگ سکی میں بنائی جاتی ہیں اس سلسلے میں ہندوستان کے حکمران بھی کسی سے پیچھے نہیں بلکہ بہت آگے ہیں ائر کوالٹی کے عالمی انڈیکس کے مطابق اس وقت دنیا کا سب سے الودہ ترین شہر لاہور ہے دلی دوسرے نمبر پر ہے ڈھاکہ چوتھے پر تہران ساتھ میں کلکتہ نوے اور ممبئی دسوے نمبر پر ہے کچھ دن پہلے تک کراچی بھی دنیا کے دس الودہ ترین شہروں میں شامل تھا لیکن جب تیز آوائیں چلتی ہیں تو کراچی کا نمبر نیچے چلا جاتا ہے جب کرونا وبا کا روج تھا تو ڈاکٹر کہتے تھے کہ گھروں کے اندر ایک دوسرے کے قریب نہ بیٹھیں دور دور بیٹھیں پھر دینگی آیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ گھروں کے باہر نہ بیٹھو فضائی الودگی پہلے تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ شہر ہی چھوڑ دو آج ایک شہر کے ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کل اور شہروں کے ڈاکٹر بھی یہی کہیں گے لاہور کے کڑوڑوں لوگ ہجرت کر کے کہاں جائیں حکمرانوں کو یقین نہ آئیت لاہور کی فضا میں سانس لے کر دکھا دیں پلیز اس شہر کی سسکیاں سنیں یہ شہر موت کے قریب ہے پاکستان کے دل کو مرنے سے بچا دو